موسیقی 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 لیے آچی رہی ہارے آسان جو ڈوک ہونے سال سے وہ کورونا تھی رہی ہے موسیٰ میں نے ساتھ ٹیلیو لائن پہ سینئر انکر پرسن سینئر جرنلسٹ سمیہ عرضوان صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں کس طرح دیکھ رہی ہیں بلاول صاحب بھی کرونا کے شکار ہو گئے ہیں جلسے جلو ضرور ہوں گے موسیٰ گلانی صاحب گرفتار ہوئے ہیں زمانہ تو ہی ضرور ملتان کا جلسہ ہو گا ہے ٹکراؤ کی صورتحال ہوتی جا رہی ہے کیا کہیں گی مجھے لگتا ہے مکیار صاحب دیکھیں سیاسی سرگرمیاں ایک طرف لیکن ابھی جو سیچویشن ہے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ابھی اس قسم کی سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے اور سیاستدانوں کو خود ہی سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے اور فیلال ایکٹیویٹیز نہ کریں تو دیتا ہے خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے آج لیکن گورنمنٹ جس طرح شبلی فراز صاحب نے کہا کہ ہم ان کو کیسز بھی کریں گے سخت بیان تھا گورنمنٹ کو تھوڑا سا ڈائلوگ کی طرف نہیں آنا چاہیے بیٹھنا نہیں چاہیے گورنمنٹ ہے اس طرح اگریسیف نہیں پی ٹی آئی کو تو زیب ہی نہیں لیتی ہے نا یہ چیزیں کیونکہ پی ٹی آئی نے خود ایک سے سبیس دن کا دھرنا دیا اتنے بڑے بڑے جلسے کرتی رہی تو پی ٹی کو اٹلیز گرفتاریاں اور یہ ایف آئی آر یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے آہ اگر آہ کوویڈ نائنٹین کی سچویشن ہے تو اس کو اسی طریقے سے ٹیکل کریں بجائے یہ کہ گرفتاریاں ہوں اور ایف آئی آر کٹیں اور ان سے چاروں بیٹوں پر ایف آئی آر کچھ دی گئی گرفتار کر لیا گیا تو ظاہر ہے وہ ان کا الکہ ہے اور وہ اپنا سیاسی پارو شو دکھائیں گے اس کا کوئی اور طریقہ کار ہونا چاہیے لیکن یہ طریقہ کار یہ زیب نہیں دیتا پی ٹی آئی کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کرونا سیاست زدہ ہو گیا ہے پہلے پیپلز پارٹی کا سخت موقف تھا جب فسٹ ویو تھی سیکنڈ ویو میں پی ٹی آئی کا سخت موقف ہے ہاں سیاست تو ہو رہی ہے نو ڈاؤٹ ہے اور ہونی نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو ایک پنڈامک ہے پنڈامک پر سیاست نہیں ہوئی چاہیے اگر ہم سیاست کریں گے تو اپنا بھی نقصان کریں گے اور اپنے ورکرز کا بھی کریں گے جب سیاستدان خود نہیں کرتے عمل تو پھر وہ کیسے کہتے ہیں ورکرز کو ایک طرف پیپلز پارٹی جلسے کر رہی ہے پی ڈی ایم کے بینر تلے اور دوسرے طرف سن میں کراکشی میں لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے تو یہ بہت ہی کنفیوزنگ سیچویشن ہے جو مجھے نہیں رکھتا کہ پیپلز پارٹی کو یہ سیچویشن کرنی چاہیے اور نہ ہی پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے کیونکہ وقتدار میں اگر ان کو لگتا ہے کہ واقعی بھائی ہی بھی سیریس یہ سیچویشن تو پھر خود بھی اپنی سیکسی ایکٹیویٹیز نہ کریں اور وہ لوگ ڈاؤن ان کو چاہیے ایک پر پورے ملک میں ہی کریں اگر ایسے سیچویشن ہیں عوام کو بتانا بہت ضروری ہوگی ہے آپ ایک خود سینئر انکر پرسن آپ کو خود بتائے خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو کرونا کے ساتھ رہنا ہے کووٹ کے ساتھ رہنا ہے آپ سیکھیں آج وہ ہمیں ڈراتے ہیں کیا اپنی کارکردگی کو چھپا تو نہیں رہے اس ایشو کے پیچھے آہ نہیں بیسے یہ کہنا تو غلط ہوگا ایک کارکردگی کو چھپا رہے ہیں کیونکہ آہ گورنمنٹ نے بہت اچھی طریقے سے ٹیکل کیا ہے ان سارے معاملات کو اور خاص طور پر سمارٹ لوگ ڈاؤن کا تجربہ تو بہت ہی اچھا رہا آہ مجھے ہی لگتا ہے کہ اس نے کوئی کارکردگی چھپانے والی بات ہے آہ جہاں تک سیاسی بیانات کی بات ہے آپ کو ہوتا ہے سیاستدان تو سیاست ہی کریں گے تو وہ اپنی سیاست کریں لیکن اس ایشو پر سیاست نہیں ہونی چاہیے اور اگر کوویڈ نائنٹن کی سیچوئیشن دیکھیں تو اس پر تو فیلحال پی ٹی آئی کی کارکردگی کافی قدرے بہتر ہے بڑی مہربانی میرے ساتھ سینئر انکار پرسن سینئر جنرلسٹ سومی آرنزوان سب سیاست زدہ کرونا کے کرے چھے دیو آتا ہاں جو سخت موقف تو سخت لاک ڈاؤن تھے انکار پر انہا مل عمران خان جب نے جس پیل ہوا انہاں گر رہنو ہانے پیپلس پارٹی سخت لاک ڈاؤن دی حق میں نائیں جلسہ کرنو چاہیے تھی نہیں بسنے یہی تا گال ہے تا ہم داؤنگا ارز کندو حالان تھا ہن کے گورنمنٹ کرنا اچھے نہ تھی ہی گورنمنٹ میں رہن دے کرے اپوزیشن سا خود وڑھنا چاہیے تھا جو کو سرا سرا غلط ہے ہان جنے پیری اسی چاہوں پہ آتا کورونا وبا ہے خطرناک وبا ہے لاک ڈاؤن تنکا پہ بیوچو پوری دنیا ہونے کے سارا ہے سی ایم جی آہ کم کار رکھے بیوچو تا دے سمال لاک ڈاؤن تنکا پہ انسان لوگ بوک سے مریں گے یہ مریں گے ہانے ہی وری اچھی ہے انہیں جے او بتڑ آن پھول لاک ڈاؤن ہانا مانا ہانے نے کے لاک ڈاؤن پھول ہانوں کو نے اصل تو بدایاں پہ ہوتا ہی وری اچھان جے جلسن جلوس رہاں ٹھڑیے تو ہنکے نکو گورنمنٹ کرنا اچھے تھی جیڑے طریقے ساتھاں دی ٹھاؤن دا کو اچھان جے طرفاں یا پی ڈی ایم جے طرفاں کو اوڑو بیان دے تو تو ہنجا نمائن دا جے کے آہ پائی میں الیکٹر تھی کون آیا نے کےڑے ایڈم منسا چیدہ بولی گا لائن ہتاں محکرو گالا ہے ہتاں بیو گالا ہے ہتاں ٹیو گالا ہے ہتاں ٹو گالا جلو کر رکھو نا حملو کرنوں جے مجھے خیال گورنمنٹ جو یہ طریقے کار سٹھو نائے گورنمنٹ کے کھپیت اپوزیشن وارنسان صلاح مشوریسان انہیں میں گرجی سجی کو کم کان کھپی کو کورونا یہ وبا آئی ہے تو انہیں میں مل وہ نہیں میں جلسے کرنے نہیں دوں گا میں اس کو اندر ڈالوں گا میں اس کو اندر ڈالوں گا مطلب ہے ہی ہی پولیٹرک سے ہی ہے نا تھی ہی اسان تک بری تاریخ میں ہی رو سسٹم کون دیٹھو تو ہی ہے تھی اندیا گا گورنمنٹ جو مانوں اس کو اندر کروں گا اس کو اندر کروں گا اے بھائی آوان جو کم میں جگہ جا امی چاو تھا اسے الیکٹر تھی آیا ہی ہوں اسی دا ایوب کو نا جا اسے امی سیلیکٹر تھی آیا ہے پر امی چاو تھا الیکٹر تھی تھی آیا ہے دا امی گٹمن ملک کا جیلا کم تک ایو کم کار تک ایو مقبودہ کورونا جے وائرس آئندے کے طرح مینہ تھی آنے اور انہیں جیلا کا سٹھی اسٹری کا ڈی کو ماننے کے بودھ آئے ہوئے دہیں یہ کرنے کھا پہ نہیں سمالا 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 مقبودہ پہ دنیا میں کتے سمال جو لفظ سمالا سمالا پی ڈی ایم میں گھڑوں بخت ہلی سکے تھی سر نواں شریف جو موقف تھا ہاں جیسا موان مریم نواں جو سخت موقف آئے انہا بیانی ہے کہ پی پلس پارٹی سپورٹ کری نہیں ہے میرے پٹن سال جے کہ ایسی اطاعت میں پٹن گھڑ یہوں انہیں جے مطابق جے کا سن لی اجنڈ آئے جے کہ وہ تو ٹھیک ہے انٹوائٹرل کیا جو ذاتی موقع تھی سکے تو وہ الگ حال ہے لیکن پلیٹ فارم تھا تاہاں جو استعمال تھا پلیٹ فارم اسی جلسو حلے تو نواز شریف صاحب تقریہ کرے تو جلسو حلے تو مریم نواز کرے تھی لیکن فورم استعمال تھا فورم استعمال تھے تو اتے یک دم کا ایڈی گال تھے تھی تب بھی پارٹی انہیں جو ریشن لکھا رہے ہو آئے تو یک دم انہیں تے آسانے چیرمن بلابال بھٹے زیادہ ہی صاحب تاہے جلسے میں نواز شریف ریس پیج تھی یا مریم نواز صاحب آجن کا ایڈی گال تھی تو یک دم انہیں تے پانجو موقع دیکھا رہے ہو تو آنڈی ٹھوڑھوں تو بی بی سی لندن جن ٹیو میں کہ میں صاحب پانجو موقع ظاہر کرے ہو مجھے چھوڑا مطلبات اسی چاہوں تھا تاہے کہ پی ٹی اے میں پاٹیوں آئے تو اوے جیب اسی ایجن راتے آئیوں جیب موقع تے اوے اسی گردہ یوں ہی انہیں کے ٹوڑا نجی سازش کر رہے آئے نا ہی ٹوڑا نجی پلاننگ کر رہے آئے نا ہی انہیں کے ڈپ ڈھا لگو پیوہ تاہ سانے مطا گورنمنٹ حلی ہونا بنے جنوری میں اسی جاؤں تھا تا ہنن جے کرے میں نے بن میں جے کرے کم کے صدو نکے ہو اسی پایا جلسہ جلوس رکھن دا سیں کڑیو کچھا کو رکھن دا سیں جے کرے نیت اسی ہنڈی جنوری تاہی پرامنسٹر پاکستان روز نہیں سٹیٹم سٹیٹ میں تو دیکھ پرامنسٹر پاکستان جہاں جے کہ ہتنا ہوتاں جے کہ یہ گیر پالا میں نہیں چھوٹ جیا ہے کیری اسٹیٹ ملتاری کڑا بین باری دکھن یہ چھا ہے جیڑو دکھن چاہیں آؤ سہنن کے لئے سے انعاری معنی سچ تو بودھا ہے ملک میں بلہ یہ بہتری کرنے لاکھونا یا نا ملک جوں جڑوں ختم کرنا یا نا ملک کے بدنام کرنا یا نا وڈی مہربانی مہترم جناب ڈاکٹر لال چند اکرانی صاحب موسان گڈہ انہیں اللہ حافظ